اور چلے سیدھا رکھ کریں گے ممبئی کے آریاں خان سے اس وقت کی بڑی خبر آرہی ہے جہاں پر شاروخ خان پہنچے ہیں بتا دے آپ کو بیٹے آریاں خان سے ملنے کے لیے شاروخ آریاں خان سے ملنے کے لیے شاروخ آریاں روڈ جیل پہنچے ہوئے ہیں کل سیشنز کوٹ میں آریاں کی زمانت یہاچکہ خارج ہو گئی تھی جس کے بعد ان کے وکیلوں نے آئی کوٹ کو موگ کیا تھا یا چکا ڈالی تھی اور اب سے کچھ دیر بعد وہاں سنوائی ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے شارو خان کے آرثر روڈ جیل پہنچنے کی خبر آئی دیکھیں یہ تصویر آئیں آرثر روڈ جیل پہنچے ہیں شارو خان آرین خان سے ملنے کے لئے پہنچے ہیں شارو خان اور یہ تصویر آرثر روڈ جیل کے گیٹ میں داخل ہونے کی شارو خان کی ممبئی کے آرثر روڈ جیل میں ہیں آرین خان اور سیشنز کوٹ میں کل زمانت ارضی ڈالی گئی تھی ان کے وکی دیلوں کے دوارہ لیکن وہ خارج کر دی گئی جانکاری ہے مل رہی ہے کہ اس کے ترند بات جیسے آرڈر کی کوپی ملی وہ ہائی کوٹ کا موگ کر گئے تھے چاہتے تھے کلی سنوائی ہو جائے لیکن جب تک وہاں پر یا چکا پہنچتی جج اٹھ چکے تھے اور آج صبح بس اب سے کچھ دیر بعد اس پر بھی سنوائی ہونی ہے پنکج ہماری ساتھ جلکے ہیں پنکج آج بومبی آئی کوٹ میں آرین کی زمانت یا چکا پر سنوائی ہونی ہے اور اس سے پہلے شار شارو خان کی تصویر آئی ہے آرثر روڈ جیل جانے کی جب انکل دیکھئے کچھ دیر پہلے ہی شارو خان جو ہے وہ موبی کے آرثر روڈ جیل پہنچا ہے جس طرح سے انہیں بھروسہ تھا جس طرح سے ان کی جو لیگل ٹیم تھی لگاتار ان کو آشواسن دے رہی تھی کہ اس معاملے میں آرین کو جمانت مل جائے گی لیکن لگاتار اس کے پہلے بھی جمانت جو ہے ریجیکٹ ہو چکا تھا پھر سیشنز کوٹ نے بھی جمانت ریجیکٹ کیا تو کہیں نہ کہیں شارو خان کو لگا کہ اب آرین خان جو ہے وہ ٹوٹ رہے ہوں گے لہٰذا آج سویرے ہی شارو خان جو ہے وہ آرین سے مل میں خود جیل پہنچ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آج ہائی کورٹ میں کیا ہوگا کیونکہ کہیں نہ کہیں شارو خان کی جو وکیل ہے کل بھی وہ ہائی کورٹ کیا ہے اس لگے کل جو ہے وہ ہائی کورٹ کا سمجھ جو ہے تماغ ہو چکا تھا جج اپنی کورسی سے اُر چکے تھے اس لئے کل جو ہے یاچکا کو منشننگ نہیں مل پائی تو آج ایک بار پھر سے جو لیگل ٹیم ہے شارو خان کی وہ اس کیس کو پہلے منشننگ کروائیں گے اور پھر کورٹ سے گزارش کریں گے کہ جلد سے جلد اس معاملے پر ہائی شروع ہو کیونکہ اس معاملے پر جب ہائی شروع ہوگی تب ہی آرین خان کو بیل مل پائے گی تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کورٹ کیا ریسائیڈ کرتی ہے کیا کورٹ جلد جی بومبی آئی کورٹ سے کیا اپ ڈیٹ ہے کب تک ہوگی سنوائی آج دیکھیں کرید گیرہ بجے کا سمائے ہے جب اس کیس کو لے کر جو شارو خان کی لیگل ٹیم ہے وہ کورٹ میں منشننگ کروانے کی کوشش کرے گی سب سے پہلے کہ اس بھی کورٹ کو منشننگ کروائی جاتی ہے یعنی کورٹ کو کس کو جو ہے وہ کورٹ میں درج کروائی جاتی ہے اس کے بعد کورٹ جو ہے وہ سمائے دیتا ہے کہ کب اس معاملے میں اب سنوائی جو ہے وہ ہو سکتی ہے سو دیکھنا ہی ہوگا کہ کورٹ جو ہے اس معاملے کی سنوائی آج ہی شروع کرتی ہے یا پھر اگلی تاریخ دیتی ہے اور اگر کورٹ میں اگلی تاریخ دیتی تو پتہ نہیں اور کتنے دن آرین خان کو آرثر اوڈ جیل میں ہی رہنا پڑ پکتا ہے جی 18 دن سے آرین آرثر اوڈ جیل میں ہے شارو خان اس سے پہلے یا ان کے پریوار کے کتنے لوگ ان سے ملنے کے لیے آپ آ چکے ہیں یا دیکھیں میں پودادو کی لگاتار ہم اس معاملے کی کورٹ کر رہے ہیں ہم روز کورٹ میں بیٹھ رہے ہیں ہم امید کر رہے تھے کہ جب آرین خان سمیت سبھی لوگوں کو کورٹ لائے جا رہا تھا اس وقت شارو خان یا پریوار کے دوسرے لوگ جو ہیں وہ کورٹ میں رہیں گے لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ لگاتار صرف جو ان کے بودی گارڈ ہیں ان کی جو مانیجر ہے وہی کورٹ پہنچ رہی تھی اس کے علاوہ پریوار سے کوئی کورٹ نہیں پہنچ رہا تھا تو کہیں نے کہیں یہ امید تھی کہ جو لیگل تیم ہے انہوں نے شارو خان کو ان کی پتنی گوری خان کو یہ بھروسہ دلایا تھا کہ یہ معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے آرین کو آسانی سے بیل مل جائے گی لیکن سیشنز کورٹ سے بیل ریجیکٹ ہونے کے بعد نہ صرف آرین توٹے ہیں پریوار کی امید تھی جو ہے وہ توٹ گئی ہے لہذا یہی وجہ ہے کہ شارو خان اب جو ہے وہ اپنے بھیرے کو باندھ نہیں پائے اور صویرے ہی آج وہ ارثر اور جیل پہنچ چکے ہیں اپنے بیٹے کا حال لینے کے لیے کیونکہ لگاتار خبریں آ رہی ہیں کہ آرین جو ہے وہ اتفرور جن میں پریشان ہے وہ ٹوٹ رہے ہیں وہ دپریشن میں جا رہے ہیں وہ اکیلے بیٹھتے ہیں وہ نہ کھانا کھاتے ہیں نہ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس طرح کی تمام چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو ایسے میں شارو خان جو ہے وہ خود پہنچے ہیں اپنے بیٹے سے ملنے ان کا دھارت پاندنے ان کو بتانے کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں انہیں بیل دلوانے کی انہیں باہر نکالنے کی تو کہیں نہ کہیں امید ہے کہ شارو خان اور آرین خان کی جو ملاقات ہوگی اس سے آرین کی حمد بڑھے گی کیونکہ آرین خان کو لے کر جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہے کہ آرین لگاتار جیل میں پریشان ہے کل انہیں امید تھی کہ بیل مل جائے گا لیکن جیتے ہی جیل آرٹوریٹی کی طرف سے انہیں بتایا گیا کہ ان کا بیل ریجیکٹ ہو گیا ہے تو وہ اکدم سے پریشان ہو گئے وہ جا کر ایک کونے میں بیٹھ گئے انہوں نے لوگوں سے بات کرنا بھی بند کر دیا تو یہ تاری خبریں شارو خان تک بھی پہنچ رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شارو خان خود اپنے بیٹے سے ملنے جیل پہنچے ہیں جی پنگر آپ بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ یہ تصویریں ہم سیدھی تصویر آرثر اور جیل کے باہر سے آ رہی ہیں جہاں پر شارو خان نکل گئے ہیں جیل سے باہر اور اپنی گاڑی میں بھی بیٹھ گیا حالانکہ خوب پترکار بھی وہاں پر بہت سارے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ بھی وہاں پر ہے اور شارو خان جو ہے اب گاڑی ان کی نکل چکی ہے یہ بھی ایک بڑی وجہ رہتی ہے جب اس طرح سے شارو خان اب آرثر اور جیل پہنچے ہیں اور دیکھیں اب بڑی بھیڑ وہاں پر لگ گئی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ جیل ہو یا پھر کوٹ ہو سب جگہاں سے دوری بنائی ہوئی تھی اس پریوان پنگج آپ لگاتار اس پورے معاملے پر نظر بنائے ہوئے ہیں یہ بتائیے کہ آخر دکت کیا آ رہی ہے آخر کیوں سیشن کوٹ میں وہ کونسی پیچی دیا ہیں قانونی پیچی دیا ہے جس کی وجہ سے بیل نہیں مل پائی ابھی تک دیکھیں آپ کو دادو کی آرین خان کے پاس سے ڈریکس نہیں ملا ہے یہ بات خود انٹی بی کہہ رہی ہے انٹی بی کا کہنا ہے کہ آرین خان کی تلاشی میں ان کے پاس سے ڈریکس نہیں ملا ہے اور یہی دلیلیں جو ہیں وہ آرین خان کے وکیلوں کی طرح سے دی جا رہی ہے کہ جب آرین خان کے پاس سے ڈریکس نہیں ملا ہے تو پھر آرین کو جمانت مل جانا چاہیے پر انٹی بی کی جو وکیل ہیں انہوں نے کوٹ میں کہا کہ بھلے ہی ان کے پاس سے ڈریکس نہیں ملا ہے لیکن وہ اس ساجش کا حصہ ہے کیونکہ ان کے پاس سے جو باتی ثبوت ملے ہیں ان کے واتس اپ چیٹ سے جو چیزیں ملی ہیں اس میں بلک کانٹیٹی کے درکس کی بات کی جا رہی ہے تو جب اس طرح کے معاملے ہوتے ہیں ان معاملوں میں بھلے ہی جو ایک آروپی ہے اس کے پاس سے ڈریکس نہیں ملتا لیکن اسی معاملے میں اگر دوسرے آروپی کے پاس سے ڈریکس ملتا ہے اور بڑی کانٹیٹی ملتا ہے تو جو پہلا آروپی ہے وہ بھی اتنا ہی دوشی ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی قصوروار ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نسی بی کے طرف سے سرکاری وکیل نے کہا تھا کہ اس معاملے میں ابھی اگر آروپیوں کو بیل مل جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ کیس جو ہے وہ پربابیت ہوگا جانت جو ہے وہ پربابیت ہو سکتی ہے اور نسی بی کے طرف سے اپیل کی جا رہی تھی کہ اس معاملے میں آروپیوں کو فیلال بیل نہ دیا جائے کوٹ نے اس معاملے کی سنگیلتہ کو سمجھا ہے جو دھارائیں لگائی گئی ہیں ان کی سیریسنس کو سمجھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کوٹ نے آرین خان کے جو سبھی آروپی ہیں انہیں بیل نہیں دیا جی پنکج لور کوٹ کی بات کرے اس کے بعد سیشن کوٹ کی بات کریں اب ہائی کوٹ کی بات کریں ان دونوں کوٹ ہائی کوٹ سے پہلے جہاں پر بھی آرین خان کے وکیلوں نے زوانہ درزی لگائی نسی بی نے اس کا ویروت کیا اور اس میں کئی سارے دلیلیں پیش کی یہاں تک کی ایک جگہ تو آرین کے ڈرائیور تک کے بیان کو وہ کوٹ میں پیش کرنے کا منبن آ چکے تھے ہائی کوٹ کو لے کر کیا اسٹریٹیجی ہے آرین کے وکیلوں کی اور ادھر نسی بی کی دیکھیں آپ کو رادو کی سیشنز کوٹ میں اس لیے بھی سمجھ لگا کیونکہ بیچ میں جو ہے وہ بہت سارے بینک ہالیڈیز آ گئے تھے اس کے علاوہ نسی بی کو سمجھ دیا گیا تھا کہ وہ ریپلائی فائل کرے لیکن ہائی کوٹ میں امید ہے کہ سمجھ نہیں لگے گا ہائی کوٹ جل سے جل اس مائٹر کی سنوائی کرے گی کیونکہ نسی بی کو اب ریپلائی فائل کرنے کی جروت انہیں سمجھ لینے کی جروت نہیں پڑے گی کیونکہ جس ریپلائی کی مدد سے وہ سیشنز کوٹ میں جیت حاصل کر سکتے ہیں وہی ریپلائی وہ ہائی کوٹ میں فائل کریں گے تو ایسے میں نسی بی کو ریپلائی فائل کرنے کی سمجھ نہیں دیا جائے گا دوسری طرف لگاتا جو لیگل ٹیم ہے شاروخ خان کی ان کے طرف سے کوشش ہے کہ جل سے جل اس ماملے کی سنوائی ہو اور دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح کے ماملے میں بھلے ہی نیچلی کوٹ جو ہے وہ بیل نہیں دے پاتی سیشنز کوٹ بھی کئی بار بیل نہیں دیتی لیکن ہائی کوٹ سے ایسے ماملوں میں بیل آ جاتا ہے چلیے تو امید بہت ہے کہ آج جو لیگل ٹیم پچھلے 18 دنوں سے مشکت کر رہے گئے اس سے کہیں نہ کہیں کامیابی ملے اور آرین کو زمانت ملے پریوار کی یہی کوشش ہے نسی بھی اپنی الگ رن نیتی بنا رہا ہے بہت بہت شکریہ پنکج آپ کا تمام جانکاری کے لیے